سلوک محلہ تیجا جنے گرگو پی آیا پنا تس ٹھاؤ اور نٹھاؤ حالت پالت دو میں گئے در گھینہ ہی تھاؤ اور جنے پرچنے کہنے اپنے گرگو پی آیا ہندہ شپایا پاو اپنے گرگو دا نام روشن نہیں کیتا جنے کسی نے پوچھیا تو کتھو پڑے ہیں کہنے اے دادتا تنوں کتھو پرافت ہوئی تا کہنے دا سوتا ہی پرافت میں تا اپنے آپ ہی پڑے ہیں اپنے گرگو دا نام نہیں داستا ہے یہ وجہ کر کے کہ جی نے انہی کرپا کیتی ہے جس نے اپنے گرگو شپایا ہے انہوں ٹھہرن دی بھی کوئی جگہ نہیں مل دی اپنے دمگجے نار کہنے ہیں کہ اپنے سانت گیانی کرتار سنجھ خالصہ تو یہ کتھا سکھی ہو میرے استاد نے پگتی دا سارا مارک سانت بابا جنیل سنجھ خالصہ نے میں نے سکھایا تو پھر میں کتنا کہنے پائید گلویر سنگھ گرمک پیارے ہور کنے ابھی اسی جڑے سی پہنچیاں روحاں کنے اب بابا ہرنام سنجھ رامپور کھیڑے بڑے آپ سارے ناؤں پرگٹ کردیں جتوں جتوں داتاں ملیں ہیں جنہ جنہ تو کرپا ہوئی ہے بابا جید سنجھ ہنسالی آرے مہا پورک ہوئے سانت بابا مندر سنجھ جی جرگاڑے راڑے آرے مہا پورک ہوئے سو سب تو پہلا درشن بابا ایسر سے یہ راڑے آرہا دے ہونا دے دوان سنے سارے مہا پورکھا دے آپ ناؤں دہ دیں پنجہ پیارے ہیں تو آپ نے عمر شاکیہ ساتھ گروہ مہارا دے کرپا ہوئی ہے اس پرکار پھر ساتھ گروہ گرنانک دیو جی گروہ گرانت سہی مہاراج نے اسی گروہ گوبین سنگھ مہارا جی پترہ ماتا سہیب کا اور ساڑھی ماتا گروہ کے لہور ساڑھے نانکے ہیں یہ سارے چیچیں لکونیاں کیوں نے کتھوں پڑے ہیں بھی میں تو آپ ہی بیٹھا ہی رب بن گیا سب ہوننا دی کرپا مہا پورکھا دی اسی ہوننا دے دین نہیں دے سکتے مہا پورکھا نے کیا سی کہندے اے جی برہم بدیا پہ اسی تھو انہوں دے رہے ہیں نا کہندے اے ہی دا کدھے مولنا بٹے ہو برہم بدیا آگے بھی بندے اور سمسال پار دے کہندے یہ دے جڈہ بڈہ ہو کوئی پوند نہیں ہوندہ کسی نو اکھر سکھا دینے مہارنی سکھا دینے کسی نو کتھا سکھا دینے گروزے لڑلا دینے اے ڈڈہ بڈہ ہو کوئی پوند نہیں وہ دے ہلت پلت جڈہ نا لوگ پر لوگ کہندے سفلے ہو جاندے جن گروہ کو پر اپنا تس ٹھور نہ تھاؤں ہلت پلت دھومیں گئے درگہ نہ ہی تھاؤں ہونے جڈے اے جی لوگ سی گے انہ دے لوگ پر لوگ دھومیں نسپل ہو گئے واہی گروہ دی درگہ بچوں نے تھانی ملدہ جنے اپنے گروہ نو لکھویا جڈے لکھو لیندے ہیں اپنے ابنوں بچوں نے اپنا گروہ نو ہی دہت دے اوہ ویڑا ہتھ نہ آوئی پھر سادگر لگنا ہے پائے پھر اوہ ویڑا ہوتنا ہے ہتھ چی نہیں ہوتا ہاں جے وہ سادگرہ دی جرنی یا کے لگن سادگرہ دی گھنٹی چھو پھر نکلن کر کے ہی سجا ملنی ہے نا سادگرہ کی گھنٹا ہے کسی ہے دکھے دکھوے ہائے اور سادگرہ دی گھنٹی چھو کسن کر کے نکلن کر کے دکھی دکھے ساری عمر بطیت ہو جاندی ہے سادگرہ دی گھنٹی بچوں کسنا ہے یہ جڑا گروہ نے کہہ دینا کہ سادہ سیکھ نہیں مارا نیجے میں بچن کر دیتا ہو دونی چند پھر سیکھ سی نہ رہا ان آتما آتما دی بچار دی جو گھنٹی گرہ نے کارنی دستی ہے اس گھنٹی چھوٹا کس گیا ہو دی ساری عمرہ دکھی دکھوے جو بھی آئے تو پا بطیت ہوگی وہ جنہ نے اینہ دینا چھو دسمبر دی دینا چھو سات سو سنگ سید نانپور صاحب چھ سو ساٹھ جانے نے بداوا لے کے دیتا تون ساٹھا گروہ نہیں اسی طرح سیکھنے وہ ساتھ گروہ دی گھنٹی چھوی کس دی باہر نکڑ گئے باہر آکے رو پڑتا کاؤں دے سارے شہید ہو گئے اور پھر بھی گروہ دے سی ترس آ گیا پھر لیا آکے مڑکے پر چار کراؤں لگ پھر جو میں مہا پرکھا نے ایک بار اشارہ کیتا سی بابا کرتار سینجی خالصہ نے جاتے جو بابا بور سینجی ہندے سی سارے بدیار تھے نو سانتھیا کراؤں دے کوئی گل کوئی کام کہا اس کام تو تھوڑے جا کننی کے طرح آگے پتہ نے کدن چلے گئے مہا پرکھا نے اوڈوں کیا سکا بوڑسیاں اوڈوں تا بدعوا دے کے پا جگے سی سارے جانے تو ہی ہونتا بکشا لو ہون بھی اسی کننی کے طرح دے پھر دے ہو وہ مہا پرکھا نے اسی پچھا بھی ایک ایسا آگا ہے جیڑے اوڈوں چھے سو سٹھ سنگ بدعوا دے کے چلے گئے اسی پا ہمیں شیدیاں پاتیاں بے مکھو کے انہاں پر ہون ستگرو مہاراج بہتے انہوں ٹک سال سے آکے کتھا کروا کے بہتے انہوں بکش رہے لیں بہتے انہوں سیوا پر چلا کے پھر بکش لیں دے ہے تا اپنے ہی ہیں نا نیانہ سو بار روزدہ جی اٹھ کروپ کرے کرتا آیا تاں پھر چیتنا راک سمایا اس کر کے جیڑے گروہ تو کسے بھی جنم سے بے مکھو گے ستگرو کی گھنٹا ہے کچھ سیا ہے مولا خطری دیکھو پھر دسمیں جامیں جا کے بکش ہے مہاراج ساتھ گروہ پرکھ نرویر ہے یا پیلے جس لائے ساتھ گروہ نرویر پرکھ انہوں نے ویر نہیں کس نے چلو چلیا گیا کوئی نہیں مہاراج نے پتا کم پھر کے دیکھ دکھا کے پھر مڑے آوگا آج جیڑے نکلی گروہں کوڑ گئے ہوئے مہاراج نے لکھا تو ہویا کھوار ہوئے سب ملیں گے انہوں نے ہڑی ہڑی جا دیکھنا بھی ہے ہوتا ہے تھے کچھ نہیں پھر مڑ کوڑ کے گروہ گروہ ساہیو دیکھا چلویر لگ جانگی یا جینوں آپ ہی اپنی چلویر لگا لیں دینے وہ ہی لگ دا ہے یہ بھی گروہ ساہب دیکھا ہی کرپا ہی ہو نی ہے چلویر مہاراج نے نانک درسن جنہاں بے کھالے ہو نتیناں درگہ لے چھڑا ہمارا ایک اتھن کر دیں جنہاں اپنا درشن گروہ نے بکھایا نا انہوں پر لوگ ہندہ درگاہ ساتھ گروہ چھڑا لیں دینے کئی کہنے گروہ گرانت ساہیو درشنہ دا کی فیدہ سنگرانتے متھا ٹیک کرنے جاں ہاں گے وہ تا فیدہ ہی فیدہ پاہنے تینے تیم جی متھا ٹیک ہوں گے گروہ گرانت ساہیو درشنہ دا فیدہ ہے یا جینے درشنے کوار کر لے نا پاونا ناڑ انہوں تا ساتھ گروہ نو ساکو دیکھ دا دیکھنے تا ساری دیکھ دینے مہارا ہے کہنے جچر سبد نہ کرے چار شبہ دیو چار کرے گروہ درشنہ کرے پاونا کرے چار کرے وہ نرکانوں نے پہندا پھر ساتھ گروہ مہارا ہے پاونا بھاڑا نو لکھ لیندے یہ نشردک پڑا نکھاوے پہتا کی کہنا گروہ گرانت ساہیو درشنہ درشنہ درگاہ چھڑا لیندہ ہے نانک درشن جنہاں وکھالیوں نے تینہاں درگاہ لے چھڑا ہے جنہاں نے روز درشن کیتے روز گروہ گرانت ساہیو دی سیوہ کیتی ہے چھے میں پاچھا کہنے جنہاں نے گروہ گرانت ساہیو نو نرنکار جان کے مطحہ ٹیک دیتا وہ بندے نو مکتی منگن دی بھی لوڑنی پہن دی انہوں اپنے آپ ہی گروہ سا مکتی دے دن دے محلہ تیجہ مانمکھ اگیان دورمت انکاری انتر کرود جو ہے متہاری مانمکھ انکاری دی اگیان کر کے دورمت کھوٹی بدھی ہو رہی ہے جیدے ہردے اندر کرود ہے انہیں سنسار جو ہے اپنی بدھی ہار تھی کیونکہ اے چھوٹیاں پوستگاڑیاں پڑھیں ایسی سار کتاولیات کو دا لکھیا ویسی کرود کر ترم ہوت بپنگا جیڑا ترم ہے ایک گسے ناری ناس ہوندہ ہے جیڑے بندے نو بہت گسہ آگیا ہوتا ترمی ختم ہو جاندہ ہے کیونکہ ترمی بندے نو کدھے گسہ نہیں ہوندہ ایس گلدہ تیان رکھنا بیر را سونا ایک لگ گل ہوندی ہے گسہ ہوندہ جیڑے چھو بندہ ہوند پاگلی ہو جاندہ جو میں کام ہوندے بچ پاگل ہے کرود بچ پاگل ہے لو بچ پاگل ہے مو دے بچ بھی پاگل ہو جاندہ ہنکار جی پاگل ہے پنجے جنے بندے نو پاگلی کر دے کود کست اوہ پاپ کماوے کیا اوہ سنے کیا آکھ سنے آوے مارا سچے پاشاک نے کود ہوندہ چوٹ کسات ہوندہ کو ہٹ ہاتے پاپ کارمانو کماو دا اوہ نے سننا کیا تے آکھے کیسنا ہونا انہ بولا کھوئے اجڑ پائے مانمک اندہ آوے جائے گیان بیراغ روپی نیترہ تو ہین انہ بندہ نشچہ بچار روپی کرنا تو رہت بھوڑا بندہ جیڑا نا اے بھوڑے پورشپ کھوئے تو مطلب ہوندہ پول لکے سنسار جاڑ وچ پین دینے ایسے کر کے مانمک جیڑے بندے نے اوہ انہ بھوڑا ہون کر کے سنسار وچ بار بار آوندہ جاندہ آوندہ جاندہ رہندہ اپنا تو ترس ہوندہ پا روک روک کے ہم سمجھے آوندہ جاتاں کر دے ہیں پر اوہ دی اندر انہی ہنکار تے انہا اپنی جیڑی سیان پا بڑی ہن دی ہنکار باڑی گئے میں بہت سیانہ بس کاش تسی سیانے ہن دے سیانہ تا ساتھ گروہ انہوں کہنے نے جیڑا نام جا پا دا بانی پڑ دا رہت رکھ دا بین ساتھ گروہ پیٹے تھائیں نہ پاہے مار مخ پور بلکھیا کماہے ساتھ گروہ نے ملے بنا کوئی کرم کیتا ہویا تھام چنی پیندہ جیڑا کہنے میں گروہ تو بینہ ہی سب کو کرنوں تھائیں نہیں پیندہ بینک دے چھ جاتا کپا اکاؤنٹ نہیں کھلا ہوں دے پا میں روج سو ڈالر راک کے آجو بے سو ڈالر راک کے جاندہ رہاں سو ڈالر پی رو جا رکھیا سیئے تھے میں سو جو رو رکھیا سی میں نھون دیو وہ کہنے تو تا انہیں سٹھ جاندہ سی نہ کوئی اکاؤنٹ نہ لینڈ نہ دیں تو کہنے جمع کرون دا سیئے تھے یہ پراپر طریقے نالا بھی جیڑا گروہ بڑھا بڑھ کے بندگی کردہ پھر او دیتے باکشش ہونی شروع ہوندی پھر او جمع بھی ہندہ کیتا ہویا تو یہ گروہ تا آرہی نا گروہ تا آر گروہ لینے چاہیے تھا ہاں ایک شروع ہاتی بھی جھنڈے کام بھی ہوڑی ہوڑی شردہ بڑھیں پک بھی کیتی وہ تھا مہارا ہوڑی ہوڑی نیڑے لالنے ایک سارا کچھ کر کر آکے بھی گروہ بڑھ نہیں بندے بندگی کری جاندے پر او پھر پورا تھا ہی نہیں پیندی تا سٹھ گروہ سکنے جا ہوندے شروع پروپی تھانوں نہیں پرافت کر سکتا ہونڈ مہارا ہی کتھ نہ کر دے کہ جہاں جا پوربلا لیک لکھیا ہوندہ نا نانک پورب لکھیا کمائے اوہ جے کرم کماؤں گا پاوڑی جن کے چت کٹھو رہے ہیں سی بہے ہیں نا ساتھ گروہ پاس ہونڈ مہارا ہی ہونڈا لوگ کا ہمارے دادے ساتھ گروہ دے کور کےڑے نہیں بندے جنہ دے چت کرڑے رہے نا بھاڑے پتھر بھر گے وہ ساتھ گروہ نے کور نہیں بینگے کر دے دی گروہ گراند شاہدی حجوری کی اتن ہندہ کتھا ہندی اوٹھے نہیں بینگے بار کھڑ کے گلہ کری آنگے وہ بار ہی گلہ مہارے ہندے نے وہ کیوں نہیں اندر بیندے انہوں نے کارن کی ہے بہر آج کہنے نے اوٹھے سچوارت دا کوری آرہ چیتہ یو دا سے کیاوکہ اوٹھے گراندے پاس سچی سچوارت دا نام دی گل ہندی ہے پائی آنا کھاؤ آنا پیو پائی مہارے کم نہ کرو انہوں نے مہارے کم کرنے ہندے نے تو انہوں نے پھر گل چپ دی ہے چھوٹھے ہیں دے چھتہ اوٹھا سچی نہیں رہے دے انہوں نے اندر تا کہنے سچ بول آیا کرو لہو جی نیانے کے پاڑا نیجے ریشبت نہ لئی جے مہارا نہ کیتا کسی دا نندہ چگلی نہ کیتی کہنے اوٹھے تھا اوٹھوٹھ کی پاچ جان دے اوے والے چھالے کار چت کر دے پھر جائے بہہ کوری آرہ پاس جے کرڑے پرشو ہے پہ لپ لیکھے گوراں دے کور سنگت وچے کئی وار آ بھی جان دے نا پھر وہ بیٹھے کدے ایک دلہ گوڑا کھڑا کرنگے کدے ایک دلہ ہلنگے کدے کاند نالاکے سو جانگے کاندے والچھال دیاں گلہ کر کے چاتھ کر دے سمامبتید کر دے پاو بیڑے نوائے میں ٹپاؤں دے بچارے ٹکرائیں مار دے دروار ساو جے اندر بے کے جدو اسی کثا کر دے کئی ہے جو بیٹھے ہوں دے یہ کوئی گال کرانگے وہ پچھے بیٹھے بولی جانگے کہنگے کوئی نہیں تینوں دیکھانگے جاتوں ہیں کریں گا تینوں دیکھانگے ہمیں گلہ مار دا ہے پیش کر کے وہ مہاپرخانی نندہ کثا دی نندہ کیپن دی نندہ سارے پاکھوچے نندہ کر دے ٹیم پاس کر دے نہیں کہنے بارہ مجھے جا کے لنگر ہونا پیش نہیں لیا کے بٹھا لے ہو دے پیش کر کے گاہاں نوں ویسے تاؤں دے ہی نہیں ہوں دے کہنے پورے بارہ مجھے ہی چلنگے جانے ہیں روٹی دا ٹیم ہوگا بیچ سچے کورنا گڑے من ویکھو کو نرجاس کہنا پھر مڑک تو چھوٹھیاں دے پاہ جا کے بہدے نے پھر جائے بہا ہے کوری آرہ پاس چھوٹھیاں کور جا کے بار پھر جتھے گلہ گپاں پھلانا ٹیمکاو کئی کٹھے ہو کے بیٹھے ہوں دے نے تیر جا بھی جانے تو بس اے ہی نندے ہی کری جانے ہیں اُتھے کتھا ہوں دے ہوں دے تھلے لنگ رہاں دے بیچ بے کہ وہ کتھا دے برود دی بھولی جانے ہوں دے مڑکے جنہوں بھر بماریاں لگتے ہیں پھر کارانچے کلیش کھڑے ہوں دے پھر کئی پرکار دیاں مصیبتہ ہوں دیاں پھر کہنے میتا کدھے کوئی مارا کیتا ہی نہیں میتا وہ جوڑا مون آڑ مارا بھیجیا سی پھر کتھے در جانا جو میں دروپتی نے مارا بھیجتا دریوپتی نے کتے انہوں نے محل بنایا سی دروپتی ہونا جیڑا وہ جو پتا نہیں سی لائدہ فارش اوٹھے پانی ہی کھڑا کے فارش ہے وہ کتے دریوپتی نے پتا لگیا پانی چی دیکھ پیا دروپتی اوٹھے کھڑی سی کھڑی ہسپی تاڑی مار کے کہنے انہیں در پتا نہیں رہا دیکھیا نہیں کہنے پانی یا تریترہ آسٹرہ نا سی نا انہیں گلتوں ہی کھڑا پانینا جنگ ہو گیا کہنا کوئی نہیں بدلہ لوں گا تے مون آڑ بھیجیا کئی واری بڑا 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 جاندہ اکھا نال بھی بھیج دیا تے ایس کر کے کنہ نال نندیا سن روپی بھیج دیا ساتھ گروہ مارا کہنے سچیاں نے چھوٹھے پرشکہ دے بھی گڑھے ہی ہندے مل دے نہیں وہ سچیاں تو ہمیشہ تائیوں تانی جی وکھری ہوں کھڑی ہوں دیکھ گروہ کا رنج دیکھ دیا نا جیڑے سچے سچے ہو تو بھگتی کر دے ہوں دیا جا کٹھے ہو کے بیانگے یہ نندک جنہوں پرے جا کے کھڑے ہمیں ایک دوجہ دی نندہ چگلی اولٹ شلٹ بولی جاندے کوئی نہ کوئی مانویچ کوئی نرجاس دہ نرنا کر کے اس گالہ دیکھ لو بھی جیڑے چھوٹھے جے بندے نے تائیوں سنگچ نہیں بیندے کیونکہ انہوں نے اپنے مانو پدرہ کی تائی نہیں ہوتا ہمیشہ ہوتھے ہوئی کم جاندے نے کروں بے لے ہلدے نے کوڑی آر کوڑی آری جائے رلے سچیار سکھ بیٹھے سدگر پاسے چوٹھے بندے چوٹھے ہو جا کے رل دے ٹانیاں چا جا جا کے بہن دے نہیں سچیار سکھ سدگرہ نے کوڑ بہن دے نہیں اور جے کوئی کہے بھی یہ گل اور تھاکر سنگھ نے کہتا دے بھی چاہے ہیں کہاں ہیں کہاں میں نہیں کہن دا اب پنگٹی لکھی ہویا دیکھ لو کوڑی آر کوڑی آری جائے رلے سچیار سکھ بیٹھے سدگر پاس جیڑے سچیار سکھا ہوں ہمیشہ گرو گرانس ہے دے کوڑ میں نہ چنگا لگ دا کدھے کتھا کیرت نو کیوں گرو کر دے جیڑے انسان لہا ہی نہیں لے نو دے وہ باہر پچ جان دے نیک دم کیونکہ وہ اے پائدے جو میں پوت پائدہ نا بانی دوں اے پائدے پوتاں گو باہر نو پھر سلوک محلہ پنجبہ تانگرو ارجن دے صاحب اپنے مخاربین تو انہوں نے کہتا کر دے نے رہن دے کھوندے نندک مارین کر آپ پہ آہر سانت سہائی نان کا آورتہ سب جاہر انہوں نے گروہ عمردہ جیدے گروہ رامدہ صاحب جی پاس رہن دے کھوندے دے بچے بچے نندک سی جو رہن دے کھوندے سی گے نندک رہن دے سی باقی سولی سلبی آدھ کو سارے دے سارے کہنے باہر نی آپی ادھم کر کے مار دیتے سولی بھی مر گیا سلبی بھی مر گیا پھر تھیا بھی چھوڑ کھا کے مر گیا مارا یہ کرتن کر دنے سنتان دے سہتا کانوارا پرمیسر سارے سنسار ویچے جہر پاپ پرگٹ بارتے ہیں سو اے جلس لوک اپنا پرارم کیتا ہے تین سو پندرہ انگید مارا یہ نہیں بخشت کیتا محلہ پنجوا منڈھوں پلے منڈھ تے کتھے پائن ہتھ تینہ مارے نان کا جے کرن کارن سمرتھ اور مارا سچے پاکشا بخشت کر کے فرمانے جیڑے پورش منڈھوں ہی آدھ تو ہی پاہو بالک اباس تھا تو ہی منڈ روح اباس تھا پرماتما تو ہی پو لگے نے وہ پھر کتھے ہتھ پاؤنے پاہو انہ دے بچاؤ دا کوئی ٹکانہ نہیں کیونکہ ستگل دیو جی کتھن کر دیں انہوں نے تیس پرمیشر نے مارنا کیتا ہے جیڑا واہ گروز سب کارنہ نے کارنوں سمرتھ اور پرمیشر پھر انہوں نے مارنا تے نے مارے نان کا جے کرن کارن سمرتھ منڈھوں پلے منڈھ تے کتھے پائن ہتھ جیڑے شروع تو ہی لے کے بالک وستہ تو رہ کے منڈ روح پرماتما تو پھول گے نے جیڑے منڈھوں ہی پلے ہوئے انہوں نے ہتھ کتھے پہنا پاہوڑی پنجوا پنچم پاشا جی اپنے تویتر مخاربن تو پاڑیو چار دینے لے فاہے راتی ترہے پرب جانے پرانی تک کہنار پرانیاں لوک اندر تھانی کہنے اگیانی چور پوشیڑ نے پرتکھ فاہا وغیرہ لے کے رات نم توڑ دینے کہنے پرانی پربو تاں جانی جان ہے نا سب گلن جان دا وہ تو کمل کہا سکتے ہیں دوسری کہنے پرائی ناری عطوہ پرائی مایہ انہوں تک دے ہو جو تھانی ہندہ پاہوڑ جگہ جو جگہ دے اندر لکی ہوئی ہے پاہو جو جمین دے دبا کے رکھی ہوئی ہے پرتکھ نار پرانیاں پارستریاں ملتا کے دے ہو جو تھانی تو پاہو سترہ نے اندر لکیاں بیٹھیاں نے سن نین دین وکھام تھائے مٹھا مد مانی وکھام ہندہ کٹھن کٹھن استانہ پر جا کے سن لا کے کاند چپار لا کے پھر کہنے جو مایہ پراپت ہو جاوے تو مایہ دا جڑا ماد ہندہ نا مٹھا جان کے پوک دے ہو کرمی اپو اپنی اپے پشتانی انتنو اپو اپنے کرمانو سارا آپی پسچہ تاب کروں گے جے گلت کم کروں گے ازرائیل فریستہ تیل پیڑے کانی انہ چورہ یارانو کہنے ازرائیل جڑا فریستہ نے اس طرح پیڑے گا جی میں تیلی ہندہ نا تیلانی کانی وچ پیڑ دا کہنے جڑے کل ہندے نے انہ دے سروں پا دیے پیڑ پیڑ کے کھاڑ بڑھ جاندی تھلے تیل نکل جاندہ ایسے پرکار تیلانو پیڑ دینے انہ دے وچوں تیلان دے تیل نکل جاندہ کہنے جنہ منوکھ دی آتما جاندی پر لوگ میں چھے اتھے بھی انہوں کانی چپاؤں دے چھوٹی آتما بنا کے انہوں پھر چنگی اتنا پیڑ دینے بہت اوکھا ہائے ہائے کردہ پھر بڑی تکلیف ہندی ہو ستان دے اتھے جا کے سو مہارا سچے پاشا بکشش کردے نے سلوک محلہ پنجوہ سیوک سچے ساہ کے سیئی پرمان دوجہ سیو ننانکا سے پچ پچ موئے جان سچے شاہ کون نے پرماتما پرماتما نے جو سیوک رہے نا وہی سنسار دیچ پرمان نیک نی مہاراہ گروہ ارجن دیو جی کثن کردے نے پائی جیڑے انسان دوجہ نی سیوہ کردے نے اون جان آگے آت پرش پچ پچ کے چوڑ چوڑ کے خراب ہو کے مہاراہ دینے دوجہ تو مطلب پرمیت شرنو چھاڑ کے مہالا پنجوہ جو تور لکشیا لیک پراب میٹنا نان آ جائے رام نام تانبکھرو نانک صدا تے آئے واہے گروہ پرماتما نے تور تو لیک لکھی آؤ پوگے تو بغیر میٹیا نہیں جاندہ مہاراہ کثن کردے رام نام روپی وکھر جو تانتا جوگا انہوں صدیب کالی کی ہونا کردے پوڑی پنجوہ نارائن لیا نا ٹھونگڑا پیر کتھے رکھا ہے جیس پرشنے نارائن پرماتما ملنو نا ٹھونگڑا ہندہ نسونا کیتا پجی گیا ایڈا رب بلنو او دا پجننی کردہ پرماتما دا پرماتما نے جیس نام پرشنوں مایدہ مو روپی ٹھونگڑا ہندہ ٹھولا لگایا وہ پھر کتھے پیر رکھے گا کردہ پاپ امیتیا نت ویسو چکھا ہے نندہ کردہ پچموا بچ دے ہی پکھا ہے اے جیو امیتیا پاپ بینت پاپ کرم کردہ نتی بیشیں روپی بیونو چکھدہ دندیا کردہ ہویا خراب ہوکے مر گیا دے بچی پکھا ہے تو پاپ دوکھی ہندہ ہے سچائے صاحب ماریا کاؤن تسنو رکھا ہے نانک تسرناگتی جو پرکھے لکھا ہے جنہوں سچے صاحب نے آپ ماریا انہوں کاؤن پلاکہ نے کاؤن رکھ سکتا ہے وہ جتن کرتا بلونت کاری سیونت سورہ چتر دسہ ہے بکھم تھان بسانت اوچہ ہے نے سمرنت مرننگ کدنچہ ہے ہوونت آگیا پگوان پرکھا ہے نانک کیٹی ساسا کرکھتے گروہ جی مہاراج کاؤن کردہ پنج میں پاشا جو پرماتمہ لکھ پرکھا ہے اوہ دی شرن پرابت تسدی کرنے شرن پرابت ہو جاؤ آکے دی شرن پر آ کر کے بیٹھ جاؤ نانک تسرناگتی جو پرکھا ہے جو الکھ پرکھا ہے اوہ دی شرن آ کر گتی پرابت ہو جاؤ اوہ دی بیٹھ جاؤ یہاں پاڑی پنجمہ کہنا پنجمہ پاشا نے پاڑی اچان کیتی مہاراج نے تائے بچن ہویا سو صدقل مہاراج نے کرپا کیتی ہے تین سو پندرہ انگتے ہیں اٹھائیس لوکان تاکہ آپ مہاراج نے بکشش کیتی ہے آگے پھر سرب نہ کرانگے مہاراج میر پرے آ ہاتھ رکھنا واہے گروہ 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 واہے گروہ